کیڑے ہمارے واتاورن کی سرکشہ اور خاد پدارتوں کے اتبادن میں بھی اہم بھومی کا نبھاتے ہیں شوت کرتاؤں کا ماننا ہے کہ اگر ہم دنیا سے سارے کیڑوں کو ختم کر دیں تو ہم بھی ختم ہو جائیں گے کیا آپ جانتے ہیں کہ کیڑوں کی آبادی دنیا بھر میں تیزی سے کم ہو رہی ہے اب آپ کو لگ رہا ہوگا کہ کیڑوں سے ہمارا کیا واسطہ تو یہ بھی جان لیں کہ یہ کیڑے جیوک سنرچناوں کو توڑ کر ان کے اپگڑھن یعنی ختم کرنے کی پرکریہ کو تیز کرتے ہیں کیڑے اس طرح مٹی میں بھی ارورکوں کا سنچار کرتے ہیں مانا جاتا ہے کہ کیڑوں کے بغیر دنیا بہت گندی ہوگی ہمارے آسپاس مل ہی مل ہوگا اور مرے ہوئے جانوروں کی سڑی گلی لاشیں یہ کیڑے ہی ہوتے ہیں جو پکشیوں چمگادڑوں اور چھوٹے جانوروں کے لیے بھی کھانے کا انتظام کرتے ہیں ویگیانکوں کا ماننا ہے لگ بھگ ساٹھ فیزدی ریڑ کی ہڈی والے جیو اپنے بھوجن کے لیے کیڑوں پر نربر ہیں پکشیوں چمکادڑوں مہنڈکوں اور ساف پانی کی کئی مچھلیاں بھی غائب ہو رہی ہیں پوشک تتوں کی ریسائیکلنگ کا دارومدار پوری طرح زمین اور پانی میں نیچے رہنے والے لاکھوں کیڑوں کی گتی ویدھیوں پر ٹکا ہوا ہے اور اس میں سمدروں میں رہنے والے جیو شامل نہیں ہیں دوسرے جیووں کے لیے کھانے کا سامان بننے کے ساتھ ساتھ اپگڑھن کرنے کے علاوہ کیڑے پراغن کے لیے بھی بہت ضروری ہیں کیونکہ کھا دوتھپادن کے لیے پراغن بہت ضروری ہوتا ہے ایک ادھن کے مطابق کیڑوں کی وجہ سے دنیا کو 350 ارب امریکی ڈالر کا فائدہ ہوتا ہے جنگلی مدومکھیوں کی بات کریں تو دنیا کے کئی دیشوں میں ان کی سنکھیا میں گراؤٹ آ رہی ہے ٹتلیوں کی سب پرسد پرجاتیوں میں سے ایک مونارگ ٹتلی جو کی کئی جنگلی پھولوں کے پراغن میں بھومی کا نباتی ہے اس کی بھی سنکھیا میں کافی کمی آ رہی ہے لیکن ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ہم کیٹ پتنگوں کی سنکھیا میں کمی آنے کی سمسیا کو گمبھیرتا سے نہیں لے رہے ہیں کیا آپ کو پتا ہے کہ دنیا بھر میں کیڑوں کی سنکھیا کتنی ہے امریکی سنسطہ اسمیت سونین انسٹیوشن کے مطابق کیٹ پتنگوں کا کل بھار انسانوں کے کل بھار کا سترہ گنا ہے اس سنسطہ کے مطابق پوری دنیا میں اگر کبھی بھی کیڑوں کی سنکھیا گینی جائے تو یہ سنکھیا دس ارب ارب ہوگی سنڈکشن وادیوں کے مطابق کیٹ پتنگوں کی پرجاتیوں کی سنکھیا 230 ملین کے بیچ ہے لیکن استندھاری جیووں کے مقابلے کیٹ پتنگوں پر شوت کافی سیمت رہا ہے ہم اس سمیہ صرف 9 لاکھ الگ الگ کیٹ پتنگوں کے بارے میں جانتے ہیں اور یہی نمبر دنیا بھر کے جیووں کی پرجاتیوں میں سے 80 فیزدی کا پرتنیدتھ کرتا ہے کیٹ پتنگوں میں اتنی ویویدتا اور بڑی آبادی بھی ان کے ساموہک وناش روکنے میں مددگار ثابت نہیں ہو رہی ہے کئی کیٹ پتنگیں اپنی خوج اور نام دیے جانے سے پہلے ہی غائب ہو رہے ہیں ویجیانکوں کا ماننا ہے کہ آنے والے سالوں میں کوقروچوں کی سنکھیا میں بڑھوتری ہونے کی سمبھاونا ہے وہ بتاتے ہیں کہ تیزی سے پرجنن کرنے والے پیڑک کیٹ پتنگیں گلوبل وارمنگ ہونے کی وجہ سے تیزی سے بڑھیں گے کیونکہ ان کے زیادہ تر سوابھاوک شترو جن کا پرجنن سمیہ لمبا ہوتا ہے ویلوپت ہو جائیں گے یہ سمبھاو ہے کہ ہمیں کسی طرح کے پیڑک کیٹ پتنگیں کے پلیک کا سامنا کرنا پڑے لیکن ہم ان سبھی کیٹ پتنگوں جیسے تیتلیاں مکھیاں اور ٹھڈڈے جیسے بہترین کیٹ پتنگوں کو کھو دیں گے